بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یاد رکھئے کہ اس میں جو ہے کوئی سی ایک چیز آتی ہے اور آپ نے اسی کو لکھنا ہوتا ہے یعنی اگر درخواست آئے تو آپ درخواست لکھیں گے اگر رسید آجائے سواد میں تو آپ رسید لکھیں گے اور اگر روزنام چاہے تو آپ روزنام چاہے لکھیں گے آپ کو بتاتا چلو چتر فیصد جو ہے چانس ہوتے ہیں کہ درخواست آئے اور عموماً درخواست ہی آیا کرتی ہے بیس سے پچیس فیصد چانس ہوتے ہیں رسید کے روزنام چاہے بھی چونکہ سلیبس میں شامل ہے تو اس لیے ہم یہ بھی آپ کو لکھنا سکھائیں گے تو زیادہ تر درخواست آتی ہے اس سے کم رسید اور پھر روزنام چاہے یہ اس کی میں نے آپ کو امتحان میں آنے کی جو ترتیب ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ زیادہ تر آپ ذہن میں رکھئے کہ درخواست آتی ہے لیکن رسید بھی آئی ہے اکثر بیشتر مرتبہ اور روزنام چاہے بھی آ سکتا ہے کیونکہ سلیبس کا حصہ ہے تو آج میں ان تینوں پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ کس طرح لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم درخواست پر بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے درخواست اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا جائے تو درخواست کو ہم دو اقسام میں جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں ایک ایک ہی ادارے سے متعلق یعنی سکول یا کالج سے متعلق مثال بیماری کے لیے درخواست رخصت کے لیے وجہ بیماری درخواست برائے رخصت وجہ شرکت شادی درخواست برائے رخصت وجہ ضروری کام دوبارہ داخلہ فیس معافی جرمانہ معافی حصول سرٹیفیکیٹ حصول کریکٹر سرٹیفیکیٹ تو یہ تمام درخواست ہیں یہ سکول یا کالج کے پرنسپل کے نام ہوں گے لیکن اب یہ ایک قسم ہوگئے اب دوسری قسم سنیں ایک قسم کی وہ درخواستیں ہیں جو کسی الہدہ الہدہ اداروں سے متعلقہ ہیں مثال کے طور پر اگر بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرانا ہے تو اب یہ درخواست سکول یا کالج کے پنسپل کو نہیں آگی یہ درخواست س ڈی او وابٹا کے نام ہوگی آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں سکول نہیں ہے تو یہ وہاں سکول کا اجراء چاہتے ہیں تو اب یہ درخواست یا وزیر تعلیم ہو جائے گی یا پھر آپ کے ایڈیوکیشن آفیسر ہو جائے گی اسی طرح اگر محلے میں کوئی بیماری پھوٹ پڑی ہے شہر میں گاؤں میں اس کی روک تھام چاہتے ہیں تو یہ درخواست اب ایڈیوکیشن آفیسر کے نام نہیں جائے گی یہ درخواست آپ کے ہیلتھ آفیسر کے نام جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ چکے ہو گئے کہ ایک درخواست ہے ایک ہی اداروں سے متعلق اور ایک اداروں سے ایک ایک الگ اداروں سے متعلق آج ہم ایک درخواست لکھ جا رہے ہیں تو یہ فرض کیجئے کہ یہ آپ کا صفحہ ہے جس پر آپ نے درخواست لکھیں گے آپ تو اس کو عموماً سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سا لفظ ہم نے کہاں لکھنا ہے تو آج یہ مسئلہ بھی حل کی دیتے ہیں ہم درخواست لکھ رہے ہیں درخواست برائے جرمانہ معافی آپ ایک ہفتہ کالج اور سکول نہیں گئے آپ نے درخواست بھیجی تھی لیکن وہ پینسپل تک نہیں پہنچ پائی جب آپ کالج آئے تو آپ کا نام خارج کر دیا گیا تھا تو آپ درخواست لکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس کونے سے آپ نے شروع کرنا ہے بخدمت جناب پینسپل اچھا یہاں ایک بات کا آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب پینسپل صاحب تو یہ جناب اور صاحب ایک ہی جملے میں دونوں لفظ نہیں آس اگر آپ جناب لکھیں گے تو صاحب نہیں لکھیں گے اور اگر صاحب لکھیں گے تو جناب نہیں لکھیں گے یعنی بخدمت جناب پینسپل بے کی نیچی آپ دیں گے دیں گے تو اسے آپ جب ادا کریں گے تو بخدمت جناب پینسپل اور اگر آپ صاحب لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح لکھیں گے بخدمت پینسپل صاحب اس بات کا آپ کو علم نہ چاہئے پھر اپنے ادارے کا نام نہیں لکھ جاتا گورنمنٹ کالج اور الف بے جیم یہ پہلا جمعہ ہوگا درخواست کا اس کے بعد درخواست کا ایک انوان ہوتا ہے کہ یہ درخواست آپ کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں آپ کا مدعا کیا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یعنی حقیقی مقصد کیا ہے تو ہم لکھیں گے درخواست برائے جرمانہ معافی اب جناب علی آپ یہاں درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے آگے یہ ندائی یا نشان ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مخاطف کر رہے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں جناب علی اور پھر جہاں جو ہے آئے گا نفس سے مضمون جو کچھ آپ کہنا چاہتے وہ میں آپ بتاتا ہوں پھر اس کونے میں جب درخواست ختم ہوتی ہے تو الارز اور آپ اپنا نام لکھتے ہیں لیکن امتحان نکتہ نگاہ میں آپ نام نہیں لکھیں گے ایسے اگر آپ درخواست واقعی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنا نام اور رول نمبر اور کلاس جو کچھ بھی آپ میں لکھنا ہیں آپ کا ساگر علف بے جی اور یہ سب سے ضروری چیز اس کونے میں آپ لکھیں گے تاریخ جس تاریخ کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ تاریخ آپ لکھیں گے مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں بیس جون دو ہزار بیس تو یہ آپ کا درخواست کا خاقہ ہے ایک سکیچ ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا لفظ کہاں لکھنا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے درخواست شروع کرنی ہے بعد اب التماس ہے یا عدب سے گزارش ہے یا التجا کی جاتی ہے بہت سارے انداز ہوتے ہیں درخواست کو شروع کرنے موضبانہ التماس ہے اگر آپ یہ لکھیں گے موضبانہ عدب سے تو یہ درست نہیں ہے کہ موضبانہ اور عدب سے یہ ایک ہی بات ہے تو موضبانہ التماس ہے یا عدب سے گزارش ہے یا التجا کی جاتی ہے کہ میں ادارہ حاضر میں سال اول پری مہون یہ پہلا جملہ ہوگا اور اس میں جتنے بھی آپ لفظ لکھیں کہ کوشش کیجئے کہ وہ اردو میں ہوں اب اگر دیکھئے فرسٹ یئر کو سال اول کہتے اردو میں تو میں سال اول کا طالب مہون اور اس کے بعد پری انجینئرنگ لکھیں گے تو وہ بھی آپ اردو میں لکھیں گے پری میڈیکل لکھیں گے تو اسی طرح اردو میں ہی لکھیں گے آپ ایف ایسی لکھیں گے تو ایف ایسی اردو میں لکھیں گے آپ یہ پہلا جملہ عدب سے گزار کی جاتی ہے کہ میں ادارہ حاضر یعنی اس ادارہ جس ادارہ ایک اوپر جگر کی ادارہ حاضر میں سال اول پری انجینئرنگ کا ایک ہونہ طالب ہوں گزشتہ ہفتے بیماری کی وجہ سے میں کالج نہیں آس سکا اب میں کالج آیا تو مجھ پر کسرت غیر حاضری کی وجہ سے جرمانہ آئد کر دیا گیا میں نے درخواست اپنے ایک دوست کے ہاتھ بھیجی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ میری درخواست آپ تک پہنچانا بھول گیا اس میں میں قصوروار نہیں ہوں اور سب سے بڑی بات کہ میں جرمانہ ادا نہیں کر سکتا میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے میرے والد مزدوری کرتے ہیں مشکل سے میں کالج کی فیس دے پاتا ہوں یہ جرمانہ میرے بس میں نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اس جرمانے کو معاف کیا جائے این نوازش ہوگی العارض آپ کو شاگر اور کوشش کیجئے ہمیشہ درخواست ایک ہی صفحے پر لکھی ہے دو صفحات پر نہیں دیں کیونکہ درخواست میں صرف ضروری باتوں کا ذکر کر گیر ضروری باتوں سے پرہیز ضروری ہے تو یہ ہے آپ کا درخواست کا سکیچ خاقہ اور اب میں آپ کو رسید کے بارے میں تھوڑا سا بد آتا ہوں اور آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کم از کم یہ ایک درخواست ضرور لکھئے رسید ہمیشہ قیمت وصولی پر ہوتی ہے یعنی جو قیمت وصول کرتا ہے اور خوش بیچتا ہے وہ دوسرے کو رسید لکھ کے دیتا ہے مثال کے طور پر اسلم اور اکرم دو دوست ہیں اسلم کے پاس کچھ رکم اور اکرم کے پاس ایک موٹر سیکل ہے اسلم ایک دن اکرم کے گھر آیا اور اس نے اکرم سے کہا کہ یہ موٹر سیکل میں خریدنا چاہتا ہوں تو اکرم نے کہا ٹھیک ہے تو اسلم نے کہا کتنی قیمت ہے تو اکرم نے کہا جی فرض کریں کہ چالیس ہزار روپے اسلم نے کہا نہیں بھی تو میرا دوست ہے کچھ میرے ساتھ ریایت کر تو بات جو ہے تیس ہزار روپے میں ان کا سودہ ہو جاتا ہے اب تیس ہزار کی رقم اسلم نے اکرم کو دے دی اور اکرم نے موٹر سیکل اس کو بیچ دی اب تیس ہزار روپے جو ہے وہ اکرم کے پاس ہیں اور موٹر سیکل اسلم کے پاس یہاں تک اب سمجھ چکھوں گے اسلم نے موٹر سیکل سٹارٹ کی اور گیا تھوڑے دور جا کر واپس آیا اکرم نے کہا کیوں بھئی کیا آپ کو موٹر سیکل پسند نہیں آئی انہیں کہا نہیں پسند تو آئی ہے مجھے تو رسید لکھ دے رسید لکھ دے مجھے تا کہ میرے لئے کل کوئی مسئلہ نہ بنے موٹر سیکل اگر چوری کی نکل ہے تو پھر تو رسید کی اتنی اہمیت ہے رسید کیمت وصولی پر ہوتی اب ہم موٹر سیکل رسید برائے قیمت وصولی موٹر سیکل تو اس کے بھی ایک مخصوص الفاظ ہیں جس طرح درخواست میں مخدمت جناب علی العارض وغیرہ وغیرہ تو رسید کے بھی چند مخصوص الفاظ ہیں سب سے پہلے لکھیں گے باعث ہیں تحرین آنک آنک کا بھی بڑھتے ہیں آنک کے بھی بڑھتے ہیں اب جو بھی تو پھر جو پہلا جمل آتے ہو جاتے ہیں تیس ہزار روپے میں بات ہوئی تھی تو لکھتے ہیں مبلغ کیا لکھتے ہیں ڈ سب سے پہلا لکھتے ہیں اور یہ رقم آپ اردو میں لکھیں گے مبلغ تیس ہزار روپے اور پھر ان سمیں بھی لکھیں گے نصف جن کے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں پہلا جملہ مبلغ تیس ہزار روپے نصف جن کے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں بابت قیمت فروخت بابت قیمت فروخت اب جو کس چیز کی قیمت ہے موٹر سیکل بابت قیمت فروخت ایک عدد موٹر سیکل اب موٹر سیکل دنیا میں بہت سی ہیں تو کون سی موٹر سیکل تو جی کہتا ہے سی ڈی سی سی ڈی سی ڈی سی ڈی نمبر کوئی بھی فرضی نام اب اس چیز نے اس موٹر سیکل کو اس ریجسٹریشن نمبر نے اس موٹر سیکل کو دنیا کی ساری جو موٹر سیکل سے ان سے الگ کر دیا ہے تو یہ کوئی فرضی لکھی تو یہاں تک باب مبلغ تیس اب جی کون لکھ رہا ہے اکرم اکرم یہ رسید لکھ رہا ہے کس کو لکھ کے دے رہا ہے اسلام کو کیونکہ اکرم نے موٹر سیکل کو بیچا ہے اور اسلام نے خریدا ہے مبلغ تیس ہزار روپے نس جن کے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں بابت قیمت فروخت ایک عدد موٹر سیکل سی ڈی سی رنگ سیا ریجسٹریشن نمبر اے بی ون ٹو تری ازان جناب اب جی تیس ہزار روپے جس سے لیے اسلام سے لیے تھے ازان جناب اسلام والد اسگر پھر ایڈرس لکھنا ہے ساکن یعنی رہنے والا کہاں کا جوہر کالونی کوئی بھی فرضی آپ ایڈرس لکھئے اسلام والد اسگر ساکن جوہر کالونی وصول پاکر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے یہاں آپ کی جو رسید ہے اس کا نفس مضمون مکمل ہو جاتا ہے پھر جہاں یہ لکھ ہے آپ نے بالکل اسی کے نیچے یہاں لکھنا ہے جیسے آپ درخواست نے العارض لکھتے ہیں تو یہاں اس شخص کا نام آتا ہے جو درخواست لکھ رہا ہوتا ہے اور جس نے کسی چیز کو فروخت کی ہوتا ہے تو یہاں ہم لکھیں کہ اکرم والد اشرف ساکن جوہر کالونی اب یہاں شناختی کارڈ نمبر یہ لکھنا ضرور ہے پھر اس کے دو گواہان ہوتے ہیں ایک گواہ کا نام ادھر لکھنا ہے اور ایک نام ادھر لکھنا ہے گواہ شد گواہ شد یہ دو گواہ ہیں کہ واقعی اکرم نے موٹر سیکل کو فروخت کیا ہے اور اسلام نے اس کو خریدا ہے ہم گواہ ہیں یہاں بھی کوئی فرضی نام یہاں ساکن جوہر کالونی اور یہاں اس کا شناختی کارڈ نمبر اور پھر یہاں لکھی جاتی ہے تاریخ جس تاریخ کو یہ رسید لکھی گئی ٹھیک ہے تو میں لکھ رہا ہوں بیس جون دو ہزار بیس تو یہ آپ پھر پڑھ لیتے ہیں بیس تری رنگ کا مبلغ تیس ہزار روپے نص جن کے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں بابت قیمت فروخت ایک عدد مرسیکل سی ڈی سی رنگ سیا ریجسٹریشن نمبر اے بی وان ٹو تری ازان جناب اسلام ود اسگر ساکن جوہر سے سے وصول پا کر نہیں لکھیں گے وصول پا کر رسید لکھ دیا ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے اسی طرح آپ ایک موبائل فون کی رسید لکھئے گا رسید برائے وصولی قیمت فروخت موبائل یہ آپ لکھئے گا بلکھل اسی طرح ہوگا جس طرح کہ مبلغ تیس ہزار روپے نص جن کے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں بابت قیمت فروخت ایک قدد موبائل اب یہاں اس کا مادل لکھیں گے آپ اس کا رنگ لکھیں گے اس کا ای 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 نمبر لکھیں گے اور پھر اسی طرح ہی سارے کوشش کیجئے یہاں ایک بات جو ہے رسید میں بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جو شے بیچی جاری ہے اس کی قیمت حقیقت کے مطابق ہو اب جیسے اگر ایک سینکنڈ ہینڈ ہوت سیکل ہم بیچ رہے ہیں تو یہ 35 40 ہزار میں عموماً مل جاتی ہے اب اگر جہاں آپ تیس لاکھ لکھیں گے تو یہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی تیس لاکھ میں سینکر ہوت سیکل نہیں ہوتا تو اس لیے کوشش کیجئے کہ ایسی ذکر کیجئے قیمت کا جو حقیقت کے قریب ہو تو یہاں بہت ساری چیزوں کی درستی لکھی جاتی ہیں جس طرح بھیڑ گائے بکری اونٹ بیل تو ان کے لیے ایک الگ الگ الفاظ ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں یہاں جن الفاظ کو اپنے یاد رکھنا ہے وہ بیس تحی رنگ کا مبلغ نصف بابت ٹھیک ہے ازان گواش و العبد تو یہ ایسے الفاظ ہیں ان کو آپ نجاز رکھنا ہے کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ جو چھوٹے جانور ہیں جس طرح بھیڑ بکری یا بکرا اس کے لیے جو رسید میں لفظ استعمال کی جاتا ہے شاخ اب گئے بھینس بیل وغیرہ کے لیے لفظ استعمال کی جاتا ہے راس گھوڑا گھوڑا یا خچر اس کے لیے لفظ استعمال کی جاتا ہے لگام اونٹ اور اونٹنی کے لیے نکیل کا لفظ استعمال کی جاتا ہے یعنی جب آپ کسی چھوٹے جانور کی رسید لکھ رہے ہوں گے تو لکھیں گے بابت وصول قیمت فروخت ایک عدد شاخ عدد نہیں لکھیں گے عدد شاخ کے معنوں میں جاتا ہے آپ لکھیں گے قیمت فروخت ایک شاخ بھیڑ ایک شاخ بکری ایک شاخ بکرا گائے کے لگے ایک راس گائے ایک راس بھینس ایک لگام گھوڑا ایک نکیل اونٹ تو یہ انشاءاللہ آج میں جب ہم ترخواست لکھیں گے ان چار لفظ کو بھی یاد رکھی گیا اور رسید ہمیشہ قیمت وصولی پر ہوتی ہے آج آپ ایک درخواست لکھیں گے اور ایک رسید لکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کی مشک ہو جائے گی اور پھر ایک درخواست یا ایک رسید آپ جب لکھنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی رسید آجائے کوئی بھی درخواست آجائے تو آپ لکھ سکتے ہیں روزنامچہ بہت آسان چیز ہے ڈیلی روٹین اسے آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں میں صبح پانچ بجے بیدار ہوا اور رات گیرہ بجے سو گیا اس بیدار ہوا اور سو گیا کہ درمیان جو کچھ ہے وہ آپ کا روزنامچہ ہوگا لیکن یہاں اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ روزنامچہ ہمیشہ واحد متقلم کسی گا میں لکھا جاتا ہے کہ جس بھی شعبے کا روزنامچہ لکھیں گے وہ خود بن کے لکھیں گے یعنی ایک طالب علم تو آپ ہیں ایک شاعر کا روزنامچہ تو وہ بھی آپ لکھیں گے ایک کاروباری شخص کا روزنامچہ تو وہ بھی آپ نے لکھنا ہے تو یہ نہیں لگنا کہ میرے محلے میں ایک کاروباری شخص رہتے ہیں میں ان کا روزنامچہ لکھ رہا ہوں وہ پانچ بجے بیدار ہوتے ہیں وہ ناشتہ کرتے ہیں وہ اپنی دکان کو جاتے ہیں میں ایک کاروباری شخص ہوں میں آج شبہ پانچ بجے بیدار ہوا اور ہوا کا لفظ استعمال کرنا ہوا تھا کا استعمال نہیں کرنا یعنی ماضی قریب کی معنیوں میں آپ سیگا میں لکھیں گے ماضی بیت کی جانے بات نہیں دیں گے یہاں سب سے پہلے لکھ جاتی ہے تاریخ اور پھر یہاں سے بات شروع کی جاتے کہ آج صبح میں پانچ بجے بیدار ہوا وضو کیا مسجد میں گیا پھر ناشتہ کیا تیار ہوا کالج میں کیا کیا کچھ ہوا پھر کالج سے واپس جا کر جو ہے میں نے دوپیر کا کھانا کھایا پھر ارام کیا پھر اکیڈمی گیا پھر کھیلا اور پھر آکر مغرب کی نماز اور پھر ہوم ورک اور پھر میں سو گیا تو یہ سار اور اسے بھی ایک صفحہ تک مستمیل ہونا چاہیے یہ سار حال احوال جس طرح ہر دن آپ دن گزارتے ہیں اور رات کو آپ اس کا اگر لکھیں تو اسی دن کا روز نام چاہ ہوتا ہے بہرحال انشاءاللہ اس کی بھی مشک آپ کیجئے آج کا دن آپ جس طرح گزارے اس کا روز نام چاہ لکھ لیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی اور اگر جہاں ایک وکیل کا روز نام چاہ آگیا تو آج صبح میں پانچ بجے بیدار ہوا پہلا جملہ ہمیشہ یہ ہوگا کیونکہ آپ جس بھی شخصیت کا روز نام چاہ لکھ نے وہ کی جانب آتا ہے تو ایک وکیل اپنی عدالتی کاروائی کی جانب اور چہریوں کی جانب جاتا ہے تو یہ سارے شعبہ جاتے ہیں لیکن ان کا روز نام چچوں کے لکھنا آپ نے ہے آج آپ یہ تین چیزیں لکھیں گے اگر خود اپنے ہاتھ سے تو انشاءاللہ آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ لیکچر میں سوال نمبر آٹھ پر بات کریں گے اور اسی طرح آپ کا سلیب بس جاری رہے گا کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ